فاضح کر دیتا ہوں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہم ملاد کی دھوم ہر سال نہیں ہر دن مناتے رہیں گے اور ہوگا کیا یاد رکھو مثلیں فارس فارس کی طرح اب نجد کی قلعے گراتے جائیں گے مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی فارس کے قلعے میں دھرار آگئی تھی اور اب یہاں مدن پورا میں بیٹھ کر ملاد منایں گے نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے ہر بہت دور نہیں نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے بہت قریب ہی ہلتے نظر آئیں گے حضور کی ولادت کے سال ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسرا بادشاہ کا جو محل تھا یہ توجہ چاہتا ہوں میں سمجھا رہا ہوں کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں فارس کہتے ہیں ایران کو پہلے ایران کو فارس کہا جاتا تھا فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے ہیں اور کسرا کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے عراق میں عراق شام سب ایک ہی تھے ایران عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے تو یہ فارس کا قلعہ کسرا بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی ہلا نہیں سکتی اس کا یہ غرور تھا اس کا یہ اعلان گمن میں رہتا تھا بادشاہ کا لیکن ربیل اول شریف کے اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بارہ ربیل اول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگافت اتنی بڑی پھٹن درار جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے گزر سکتا ہے آج بھی موجود ہے آج بھی عراق میں وہ موجود ہے دیوار شک ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ لیکن گرانی محل محل گرانی ہے لیکن دیوار پھٹ گئی ہے اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹنیک جہاز ڈوب نہیں سکتا ڈوب گیا اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا اب اسی سے اندازہ کرو دو ہزار سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے تو سارے لوگوں کو بلایا گیا یہ ہوا کیا نجومیوں کو ہوں بلایا گیا اپنے علم سے معلوم کرو پتہ چلا ایسا میرے محل میں ہوا کیوں حتیٰ جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے چودہ کنگورے وہ سب زمین پر گر پڑے تھے یہ اچانک نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہوا تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں اٹکل پچو تو مارتے تھے لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کس را سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلہ صبح شبہ ولادت اب یہ کیا ہوا یہ ذہن میں واقعہ رکھو کس کے قلعے کے اندر دلار آئی فارس کا قلعہ فارس کا قلعہ کب آئی کب ہلی دیوار وہ یہ ولادت کے دن حضور کی ولادت کے دن پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھ اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھڑ جاتی ہیں تو آلہ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں ہر دن مناتے رہیں گے اور ہوگا کیا یاد رکھو مثل فارس فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی فارس کے قلعے میں دھرار آگئی تھی اور اب یہاں مدنپورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے ہو بہت دور نہیں نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے کیوں ہلیں گے اس کی وجہ یہی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پر مرے دل سے حقیقت میں مومن کون ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پر مرے دل سے نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے دونوں جگہ مرے دل سے ہے لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے بہرحال میرے عزیزوں میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ آتا فرمایا حضور کے چانے والوں کے حصے میں ہے اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں اس پیدا فرمایا ہے